دو ہزار بیس میں ہم ٹی وی سے بہت اچھے اچھے ڈراماز ہونیر ہوئے ہیں جن میں طرف محبت اجل ویدہ اور کشت جیسے ڈراماز شامل ہیں ان تمام ڈراماز کو لوگوں نے بہت پسند کیا قرار ہم ٹی وی کا ایک اور بڑا پروجیکٹ ہے اور اس ٹرامے کی کاسٹ بھی بہت زبردست ہے اس ٹرامے کی امیزنگ کاسٹ کی وجہ سی ہے ڈراما اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے اس ٹرامے کی کاسٹ میں سنم جنگ، مکال زلفکار، رباب حاشم، منیب برد، سیمی پاشا، علی سفینہ اور عدکارہ سنگیتہ شامل ہیں اس ٹرامے کو فیمس ٹیریکٹر برکت سیدیکی نے ڈریکٹ کیا ہے یہ ڈراما ایم ڈی پروڈکشن کا پروجیکٹ ہے اور اس ٹرامے کو فیمس ٹیریکٹر برکت سیدیکی نے ڈریکٹ کیا ہے ڈراما سیریر قرار کی سٹوری رومانس، ایکسائٹمنٹ اور ایموشن سے بھرپور ہے سنم جنگ اس ٹرامے میں مایا کا کردار نبائیں گی جو بہت سینسیبل اور سینسیٹیو لڑکی ہے سنم جنگ کے اوپوزٹ مکال زلفکار اداکاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور لوگ ان کی اونسکرین کیمسٹری پسند کریں گے قرار ڈرامے کی سٹوری ایک فیملی سٹوری ہے جس میں روباب حاشم کے اوپوزٹ مونیب برٹ اداکاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ ڈراما مونیب برٹ سنم جنگ اور روباب حاشم کے درمیان ایک لب ٹرائینگل پر بیس کرتا ہے مکال زلفکار ڈراما سیریر رسوائی میں نیگٹیو رول میں نظر آئے تھے اور ان کی بہترین اداکاری کی وجہ سے انہیں لوگوں کی طرف سے بہت سراہا گیا اس ڈرامے میں ان کا کردار اس وائی سے بلکل مختلف ہے ان کا ایک اور ڈراما ماسی اور میرا بھی بہت جلد آنئر ہونے جا رہا ہے جس میں ان کے ساتھ اداکارہ مشل خان کو کاسٹ کیا گیا ہے یہ ڈراما بھی شوٹنگ فیز میں ہے اور بہت جلد ہم ٹی وی کی سکرین سے آنئر ہوگا روباب حاشم بہت عرصے سے سپورٹنگ ایکٹریس کے طور پر کام کر رہی ہیں لیکن یہ ڈراما ان کے لئے لیڈنگ ایکٹریس کے طور پر کام بیک ہے روباب حاشم کا اس ڈرامے کے بارے میں کہنا تھا کہ میں ہمیشہ سے ہی مختلف روز پک کر کے خود کو چیلنج کرتی رہتی ہوں کیونکہ ایک ایکٹر کی اداکاری اس طرح سے بہتر ہوتی ہے اور اسے آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے میں بہت ایکسائیٹیڈ ہوں اور بہت خوش بھی ہوں کہ میں اس پروجیکٹ کا حصہ ہوں کیونکہ اس کی سٹوڑی بہت اچھی ہے روباب حاشم نے 2019 میں کم زرف جیسے بلوک بسٹر ڈراماز میں کام کیا اور پھر اسی سال ایک اور سپر ہٹ ڈرام میں میرے محسن مہدہ کاری کے جہور دکھائے آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے سے متعلق ہمیں کومنٹ سیکشن میں اگاہ کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں موسیقی